السلام علیکم and welcome back to my channel Eat Sleep Travel آپ سب دوستوں کا شکریہ میری ویڈیو پسند کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کرنے کے لیے آپ لوگوں سے مزید میری ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں اور بیل آئیکن پلیز پریس کیا کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ آپ تک مسلسل پہنچتی رہا کریں میرے بہت سے فالورڈ سبسرائبر اور جو ادر لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو مبارک ہو جن کے یو ایس کے ویزا لگ چکے ہیں تو مجھے کافی کوسٹن آ رہے تھے لوگوں کے کہ سر اب بتائیں ہمارا ویزا لگی ہے ہم کیا کریں ابھی اس کو اویل کریں نہ کریں ابھی جائیں یا نہ جائیں دیکھیں آپ کو میں بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ کو پانچ سال کا یا ایک سال یا دو سال یا دس سال کم سے کم ان کا پانچ سال کا یہ ویزا دیتے ہیں آپ کو مل گیا اب آپ کے پاس جو بینیفٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو بہت سی کنٹری میں جو ہے ای ویزا مل جائے گا آپ کو اس کنٹری کے لیے جیسے فور ایسیمپل ٹرکی جورجیا ازربائی جان ہو گیا آپ کو اب ان کے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ آن لائن ان کے فارم میں وہ فل کریں اپنی ڈیٹیلز یو ایس ویزا کی سب ڈالیں اور آپ کو آن لائن ہی کچھ ان کی فیس ہے یورو میں یا ڈالر میں جو بھی مینیمام سی فیس ہے آپ ایک ہرڈل سے بچ جائیں گے اور آپ کو ادھر کے ویزاز مل جائیں گے میں آپ کے ساتھ آج اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور کچھ آپ کو امپورٹن باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ نے بھی ذہن میں رکھنی ہے اور خیال کرنا ہے جب آپ یو ایس ٹرائول کر رہے ہیں سب سے پہلے کوشش کریں جیسے ہی آپ کو یو ایس کا ویزا ملتا ہے اس چیز کو ویسٹ نہ کریں کئی لوگ میرے دوست ایسے بھی ہیں کئی میرے جاننے والے بھی ہیں یو ای میں بھی جن کو یو ایس کا ویزا مل چکا ہے اور ان کے پرے پرے ایکسپائر ہو گئے ہیں یا وہ یہ منٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یار اب میرے پاس یو ایس کا ویزا ہے میں جب مرضی فلائی کروں میرے پاس جب یو ایس کا ویزا آیا تھا جو میں نے انٹرویو پر اپنی ڈیٹ فکس یا شو کیوی تھی ٹکٹس پہ میں نے انہی ڈیٹس پہ فلائی کیا تھا یہ ضروری نہیں ہے لیکن میں نے ایسا کیا تھا مجھے ویزا ملنے کے ون ویک یا ٹین ڈیز کے بعد میں نے اپنی فلائیٹ بک کی ہوتل بک کیا اس کو اویل کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوستو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایکٹیف ٹرائولر ہے یہ اپنے ویزے کو صحیح یوٹلائز کر رہا ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کنٹری کا ویزا لے لیتے ہیں ادر کنٹری کا جب اپلائی کرتے ہیں جن میں بڑے ویزاز آتے ہیں اسٹریلیا ہو گیا یوکے ہو گیا ہنڈر پرسن نہیں کبھی وہ بھی آپ سے کوسچننگ کر لیتے ہیں یہ بھی میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے پاس یو ایس کا ویزا تھا اور اس نے اس کے اوپر فلائی نہیں کیا دیر دو سال بعد اس نے اسٹریلیا کا اپلائی کیا اس کو اسٹریلیا کا بھی مل گیا لیکن طرح کے بھی سوالات اٹھ جاتے ہیں بیسٹ اپچن ہے آپ جب بھی کسی کنٹری میں جائیں ٹرائیول کریں ون ویک ففٹین ڈیزز اینف اس سے زیادہ دوستو ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بجٹ میں رہ کے ٹرائیول کریں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس جو تھا اس ٹیم تین سے چار ہزار ڈالر تھا اس میں آلڈی ٹکٹ میں پرچیس کر چکا تھا اور ہوتل بی بک کر چکا تھا اس کے علاوہ میرے پاس تین سے چار ہزار ڈالر تھا جو کہ بہت زیادہ ہے اس میں ان پیسوں میں آپ بڑا اچھا گھوم سکتے ہیں آپ بڑی اچھی شوپنگ کر سکتے ہیں آپ کو الیکٹرونک کی کوئی چیز پسند ہے موبائلز پسند ہے آپ کوئی بھی چیز ان پیسوں میں بڑا اچھا اویل کر سکتے ہیں جب بھی آپ یو ایس جائیں کوشش کریں ڈالرز اپنے ساتھ لے کے جائیں جو میرے دوست فور اگزیمپل آپ اگر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا سے جا رہے ہیں سپیشلی آپ لوگ کوشش کریں اپنے ساتھ ڈالر ہی لے کے جائیں کیونکہ میں جب یو ایس سے گیا تھا میرے پاس درہم بھی تھے اور ڈالر بھی تھے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں پڑی چینج کروانے کی لیکن اگر پڑتی تو درہم کرنسی اس کا ریڈ بڑا اچھا ملتا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اپنے ساتھ ڈالر بھی رکھے ہوئے تھے درہم بھی رکھے ہوئے تھے تو آپ لوگ جو ہیں جیسے ہماری ایشیا کنٹریز ہو گئیں آپ پاکستان کو اگر لے لیں ڈیلی فلکچوئٹ ہو رہا ہے کرنسی کی پرائسز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈالر ہی لے کے جائیں کیونکہ روپیز تو بھول جائیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں تو آپ کو اس کو کوئی چینج کرے یا کوئی اچھا ریٹ ملے اول تو میرا خیال ہے وہاں اس کرنسی کا لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا میں نے اپنا جو ٹریپ ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے سیون ڈیز کا ٹریپ بک کیا میں نے بروکلین میں ہوتل بک کیا آپ بوکنگ ڈاٹ کوم میں جائیے گا یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بوکنگ ڈاٹ کوم کی تاریف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیار ویری ریلائیبل میں نے جتنی بھی ٹریولنگ ہے میں نے بوکنگ ڈاٹ کوم کو یوز کیا ہے ان کی ایک تو سسٹم بہت اچھا ہے اور ایکوریٹر کوئی فراڈ نہیں اس میں آپ بروکلین میں ہوتل بک کریں آپ منہیٹن میں نہ کریں اگر آپ نیو یورک جا رہے ہیں اگر آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنا ٹریپ نیو یورک کا ہی رکھیں کیونکہ ادھر بہت کچھ ہے گومنے کے لیے بروکلین میں جب آپ نے ہوتل یا ہوسٹل یا اپارٹمنٹ بک کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ میپ میں سرچ کریں تو ٹرین کا جو روٹ ہے آپ کا جو سٹیشن ہے آپ کی لیونگ پلیس کے نیر ایسٹ ہو اب میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے ٹرین کا جو سٹیشن تھا وہ ہارڈلی ای ٹھنگ ایٹ وز لائک فائیو منٹس او واک تو مجھے وہ بہت ہی ایزی تھا بہت میرے لیے ایک ایزی تھا لائک میں منہیٹن میں اگر ہوتل لیتا تو مجھے سیون ڈیز کا ملتا ای تنگ ون ٹاؤزن فائف ہنڈڈ ڈالر ٹھیک ہے تو میں نے یہ جو اپنا ہے بجٹ کو دیکھتے ہوئے بروکلین میں میں نے جو ہوتل لیا تھا it cost me only for seven ڈیز four ہنڈڈ ڈالر تو میں نے ایدھر سے آپ دیکھ لیں یارہ سو ہزار ڈالر بچایا اور اسی میں آپ کھا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں شوپنگ کر سکتے ہیں بڑا کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ٹائم لگتا تھا بلکہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا وہ میں روٹ انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا بروکلین سے نکلے ٹرین پکری منہیٹن میں سٹوپ لیا آپ ادھر جاتے ہی سب سے پہلے کارڈ بنوا لیں بڑا ہی سیمپل i think three to four ڈالر ان کی جو ہے ٹرین کی وہ ٹیٹ ہے بہت ہی چیپ پرتا ہے میں کبھی بھی نہیں آپ کو مشہورہ دوں گا کہ آپ ان کی یلو کیاب یا کوئی بھی ٹیکسی یا اوبر کریم یوز کریں کوشش کریں ٹرین کو یوز کریں بجٹ بھی ہے کیونکہ جب ہم ٹرائولرز کسی کنٹری میں جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے بجٹ میں رہ کے انجوائے کریں ایک اور چیز جب بھی آپ امریکہ کا پلان کریں ویزا ملنے کے کوشش کریں ون مند کے اندر ہی کریں جب آپ نے جانا ہے دوستو اپنے سا لگج زیادہ نہیں لے کے جانا ایک چھوٹا سا آپ کا ہینڈ بیگ سا ہو جس میں آپ کی دو تین ریس آجائیں پینٹ آجائیں شوز ایک اچھے والے رکھ لیں کیونکہ چلنا بہت پرتا ہے کبھی بھی کوشش نہ کریں اگر لیڈیز جا رہی ہیں ہائی ہیلز رکھیں اگر جنٹس جا رہے ہیں تو کوئی نورمل کیجول آفیس بوٹس نہ رکھیں اگر لیڈیز بھی ہیں جنٹس بھی ہیں اپنے سا ایک آدھا جوگر رکھ لیں باقی اب وہاں جا کے بھی شوپنگ کریں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں میری ڈیلی کی اگر میں اپنی واک کروں جو میرا ڈیلی رات کو آکے میں میپ میں دیکھتا تھا پر ڈی میری فورٹی ٹو ففٹی کلو میٹرز کی واک ہوتی تھی کیونکہ میں بہت چلتا تھا صبح نکل گئے گھومتے رہے کبھی ادھر منہیٹن میں مووی انجوائے کی ان کی اٹریکشنز ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر چلے جائیں آپ ادھر جو سیچی آف لیبرٹی تو سارا میں پیدل گھومتا تھا ویسے آپ ٹرین بھی یوز کر سکتے ہیں اینڈ آف در پوائنٹ جو ہوتا تھا میرا منہیٹن ہوتا تھا وہاں میں نے سٹوپرک کا ہوتا تھا کوفی شوپ میں ادھر آکے بیٹھ گئے یا مکڈونلز میں بیٹھ گئے وہاں مکڈونلز کھایا ویسے آپ کو حلال فوڈ بھی اب ایزیلی مل جائے گا ایک ادھر بہت فیمس حلال گائز نام کے ایک کارٹ لگتی ہے میں نے وہ بھی کھایا میری آپ ویڈیوز میں جا کے دیکھئے گا اس میں بقاعدہ میں نے ان کی جو اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اے ڈے ایٹ منہیٹن اس میں میں نے ان کا کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہوئے اور وہ بڑی اچھی کونٹیٹی میں سات آٹھ ڈالر میں اب ان کا شایئے ریٹ زیادہ ہو دس یا بھارہ ڈالر ہو گیا ہو پھر بھی یار اتنا زیادہ کھانا تھا ٹرس می میں اکیلا پورا نہیں کھا سکا تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کچھ ٹپس میں دینا چاہ رہا تھا ایک تو ڈالر رکھیں سمان کم سے کم لے کے جانا ہے آتے ہوئے چاہے آپ دس ٹیچی اپنے ساتھ لیں میرے ساتھ بھی ایسے تھا جاتے ہوئے جاتے ہوئے میں نے ایک ٹرولی بیک جاتے ہیں وہ بھی آپ کو ٹوول بھی مل جاتا ہے تدبرش بھی ملتا ہے وہ بھی مسئلہ نہیں کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے چھوٹا پیس آف ٹوول اپنے ساتھ رکھیں شاور کے بعد کئیوں کوئی لرجک ہوتی ہے تو وہ نہیں وہ یوز کرتے ہوٹل کی چیزیں تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا دوستو امریکہ میں کھانے پینے کی کوئی ٹربل نہیں ایون یو آر مسلم کرسچن ہر قسم کا کھانا ہر چیز ہر جگہ پہ وہاں ریلیجن وائز بھی دیکھا جائے مسلم کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے کرسچن کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے اور ہر ایک کی بری پروپرلی ریسپیکٹ کی جاتی ہے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی when I was flying to US especially first time میرے بھی دماغ میں ایک چیز تھی پتہ نہیں میں امریکہ جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہے چلو ہم ایک سولو ٹریولر میری جتنی بھی ٹریولنگ ہے کئی جگہوں پہ میں کسی کے ساتھ ہوں گا لیکن 90% جو میری ٹریولنگ ہے وہ اکیل ہے اس میں ایک تو دو سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی چلے جائیں گھومیں پھریں آپ کو جیسے ویڈیو بنانے والوں کے لیے وہ جو سولو ٹریولر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں اب آپ نے یو ایس کے لیے جانا ہے دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے میں آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینش شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ایک دو دوستوں کے ساتھ بھی ہوا فور اگزمپل ایٹ دی ٹائم آف ایمیگریشن آپ نے ان کو ادھر بتانا ہے آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں آپ کی ٹکٹ تو شو کر رہی ہوگی فور اگزمپل آپ سے ایمیگریشن میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ بولیں کہ میں سیون ڈیز کے لیے جا رہا ہوں آپ نے ساتھ سے آٹھ نو دس یا رہ کے انسان کا ہوتا ہے کہ چلو میں ایک دو دن اور رہ لوں لیکن جب آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں اگر آپ ایک مہینے کے لیے جا رہے ہیں آپ گو فور دا ایگزیکٹ ون منت پہلے آ جائیں دیزنٹ میٹر آپ اوور سٹیک کریں گے فائن نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ویزا اگر فائی ویئر کا ویزا ہے اس میں آپ کم سے کم چھ مہینے رہ سکتے ہیں پھر آپ کو ایک ایگزٹ لینے دوبارہ پینٹری لے لیں چاہے سیکنڈ ڈے لیں ڈازنٹ میٹر بٹ یو آر گوئنگ فرس ٹائم فرس ٹائم ویڈ دا یو ایس ویزا فرس ٹائم تو دا یو ایس اگر آپ ون ویک کے لیے جا رہے ہیں ون ویک ہی سٹے کریں کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ وہاں سے ایگزٹ کریں گے نورمل آپ کا ایگزٹ ملے گا جب آپ دوبارہ یو ایس جائیں گے آپ کو تب روک لیا جائے گا یہ میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے ان کو روک لیا گیا ان سے کوسچن کیا آپ تو جب پہلے گئے تھے آپ نے سیون ڈیز کا بولا تھا اور آپ پندرہ دن سٹے کیا تو ناوی آر نوٹ سیٹسفائے اور میرے دوست کا ویزا وہیں سیکنڈ اٹرم پر کینسل کر دیا گیا اور اس کو واپس کر دیا گیا انہوں نے بولا آپ جا کے دوبارہ ویزا لیں اس طرح بھی ہو جاتا ہے بیسکلی وہ جو آپ کے الفاظ ہیں اس چیز کی بری ویلیو ہے آپ سچ بولیں ان کو حقیقت بتائیں چاہے آپ ایک مہینہ رہیں آپ ان کو سچ بتائیں کہ I'm going for a 30 days آپ کی ٹکٹ 30 days کی ہے ان کو کوئی اس میں اتراز نہیں ہے آپ جا رہے ہیں ان کی کنٹری میں قرچہ کریں گے ان کی ایکنومک سٹرونگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوستو نائٹ لائف کی اگر ہم بات کریں تو یار کمال ہی نائٹ لائف ہے امریکہ کی سپیشلی اگر نیو یورک کی بات کریں میں تو ابھی نیو یورک ہی میرا ٹرپ ہے سون انشاءاللہ میری ایک سیریز آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے ابھی میں اس کو اوپن نہیں کر رہا جلد ہی آپ کو میں ایک بری زبردست اپنی سیریز کے بارے میں بتاؤں گا پھر آپ دیکھئے گا اس کو بھی انجوائے کیجئے گا تو نائٹ لائف منہیٹن میں لوگوں کی گہمہ گہمی انجوائے کہیں میوزک چل رہے ہیں کہیں لائف چھوٹا موٹا کونسرٹ ہو رہے ہیں کوئی لائف پینٹنگ چل رہی ہے کوئی ڈرم بجا رہے ہیں تو ایک بری ہی زبردست ایک انوائرمنٹ ہے جو آپ انجوائے اور کھانا پینا دوستو اگر آپ ایک ویجیٹیرین اگر آپ ایک فیش لور آپ ایک مسلم کرسچن آپ ایک کھانا ملے گا آپ کو یہ اٹینشن نہیں لینی پتہ نہیں حلال کھانا ملتا ہے یا نہیں بروکلین میں چلے جائیں کونی آئیلنڈ چلے جائیں تو وہ سارے ہی مسلم ریسٹورانٹس ہیں کیونکہ امریکہ میں بنگلہ دیش پاکستان انڈیا کی بہت بری کمیونٹی ہے تو دوستو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہاپ آپ کو جو میرے آج کا ٹوپک تھا ایک میرا لائف ایکسپیرینس تھا آپ کو یہ اچھا لگا یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے تھا جن کو ما شاء اللہ یو ایس کے ویزاز مل گئے ہیں اور جنہیں آج کل میں مل جائیں گے جنہوں نے فلائی کرنا ہے یہ ٹپس ان کے لیے تھی ٹک ٹوک انسٹاگرام میں بھی فالو کریں میں ڈیلی اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ویزاز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے دوستو ایک نئی ویڈیو نئے ٹوپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ